نیو ان اپروف جاز کاش اپ اب اور بھی بہتر جاز کاش دنیا کو بتا دو دودھ ایک ساتھ پچیس روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تیاریاں گوالوں کی من مانی قیمت ایک سو پچپن روپے لیٹر کی جائے ڈیری کیٹل فارمر ایسیشن کا سیکریٹری لائیو سٹاک کو خط شہریوں کا بارہ ہائی ان کے لیے بارچی سٹی ہے گاڑی لگائے گا ہوئے دو کلو دودھ پار سلکار تو یہ پار سلکار یعنی آمہ رانتہ مال لگا ہے لالا پیسہ دیگا لالا اور امنان خان جو بیٹھا مائنا وہ ایسے کرنا ہے سالی ہم شریف بندہ ہے ہم شریف بندہ ہے کایتہ شریف بندہ ہے دودھ پہنگا کرنا مجبوری ٹیری فارمر قیمت کی نوٹیفکیشن میں پیسہ سلتا ہے بیورو کریسی مال بنا رہی ہے اب کسی کو پیسے نہیں دیں گے شاہ کے عمر گجر کی کیٹ ونی ون نیوز کے پروگرام میں گفتگو کراچی میں ملک بھر سے زیادہ مہنگی چینی کی فروغ دویس سو پنگرہ روپے کلو خریدنے والے پھٹ پڑے حکمران غریب کا خیال کریں لوگوں کی دہائی ایف آئی اے کی کوشش بھی ڈالر کو لگام دالے میرا کام انجر بینک میں نئی بلند درین سطح ایک سو ستر اکتر روپے چار پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ایک سو اکتر روپے سات پیسے میں ٹریڈنگ ایک دولہ سونہ سات سو پچاس روپے نہیں گا جنرل بائیوہ اور پرائنگ نیسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار کی تعلقات ہیں نئے بی جائی ایسائی کی تقربنی کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاقے رائے اس میں جو ایسائی ہے وہ وزیر اعظم دیئے دی جی ایسائی کی تقرری وزیر اعظم کی ایسائی عمران خانہ اور جنرل کمر جوید باجر کے تعلقات آئیڈیل دائناتی کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس بلچستان کی سیاسی صورتحال پر کچھ کہے بغیر بڑی بات بلچستان کے معاملے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایشو وہاں پہ چل رہا ہے ہمارے خواہد جو ہے کہ سٹیبلیٹی ہوں اس تحقام ہوں اور جو بھی کرکل اور آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں آگے پڑھنی چاہیے اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کو بریفیل دیئے دون او بلچستان میں گو زفر گو کے نارے پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں ورنزمی جیالوں کی رہنما ہوار صدر زرہ بستے کے خلاف نارے باتی سعید غنی دیروفنی میں ناکام سترہ اکبر کو پنڈال سجانے کی تیاریاں کراچی میں پیپلز پارٹی کا جنسہ امید سہر ثابت ہوگا صبح وزیر شیلہ رزا کی پریس کانفرنس شرویلہ پاروکی کے والد اسمان پاروکی کے انتقاد ثابت شامل پاک جنازہ تارک روڑ کے رحمانیہ مسجد میں ادا سید غنی بکار مہدی نجمی عالم اور دیگر رہنماوں کی شرکت مرحوم مقامی قبرستان لیسو پرد خاک پی ٹی آئی رنما خورنگ شر زمان کی والدہ خالق حقیقی سے جاملی نماز جنازہ میں صدر عارف الوی صبح وزیر سعید غنی ارکان اسمبلی اور لوگوں کی بڑی تعداد شریف سچل میں باہتیا رائدہ کے غدل کی تحقیقات ٹک ٹاکر کے مرکزی ملزم اور سہولتکار ہونے کا انکشاف گرفتاری کے نیت چھاپے ڈکیفیوں کے پلاننگ کے پیچھے یاور یونس تھا گولی کامران نے چلائے گرفتار عمران کا بیان انٹی کرپشن کا ملے دیولپنٹ اتھارٹی کے ہیڈ آفیس پر چھاپا افسران غائب ٹیم نے ریکارڈ تحویل میں لے لیا کاروائی کمرشل پراتو کی جال سازی سے بندر بانٹ اور غیر قانونی بھرتیوں کے شکایات پر کی گئی تحقیقات جاری باپ کی جگہ بیٹے کو بھرتی کرنے کا قانون اجیب سرکاری دپاسر وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ودیر آزم پیکج کے تحت سرکاری مرازمت کے اہل بہی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال دو ہزار پانچ کے بعد ہوا سیف جسس گلتار احمد کی ریمان ویٹی فور ٹینک پاک چین دفائی تابون کی ایک اور مثال سپا سلار کا خطاب آرمی چیف کا گجر والا کا دورہ جدید ترین چینی ساختہ ٹینک کو سٹرائک فارمیشن کا حصہ بننے کا عمل دیکھا کراشو میں جائیں گے پھیلنے لگا زرہ بستی اور نیو سید آباد ہارٹ سپوٹ خرار اکتوبر کے دف روز میزوں میں بھر سے اپس سرطان میں کیسز ریپورٹ کرونا کے مضبط کیسز کی شراط تین ماہ کی کام ترین سدہ پر سو بز گھنٹے کے دوران اٹھارا فراد جانباد چیس نواسی نئے مریض ریپورٹ چلے تو ختم ہی جائے گا سبھے پاکستان پاکستان چلے تو ختم ہی جائے گا پاکستان پاکستان اردو شائری کو جیتس اور نیا سلوپ دینے والے مصطفہ تہدی کی اکیامنوی برس تھی محبوم کے کرام کی اطاف کی آج تھی برقرار بلال کا ہر سکیچ بے مثال چھ سال کی عمر سے پینسل ورک ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پورازم نوجوان کے فن نے لوگوں کو متوجہ کر لیا اور باکس آفیس پہر سب سے بڑے جاسوس جنس پونٹ 007 کا راج نو ٹائم ٹو ڈائلی ریلیس کے پہلے ہی ہفتے پانچ کروڑ سات لاکھ ڈالرز پہ ڈور لیے ڈاللیسہ محب entrada موسیقی